وہ کہتے ہیں کہ یہ گھر ہمارا ہے ہمارے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم ان قبضہ گروپوں کے خلاف پہلے بھی کاروینک کرواتے رہے ہیں اب آپ کو لگتا ہے وہ قبضہ گروپ ہیں جی یہ ساری جو عورتیں ہیں جو آپ نے دکھائی ہیں یہ سابق قبضہ گروپ کی بٹھائی ہوئی ہیں سب کیا بات کر رہے ہیں قبضہ گروپ ہوتا تو ان کی عورتیں ہیں کپڑے پھاڑ کے پیچھے پھاڑ جانے والی اور اگلے بدے میں مدہ بنانے والے پر ہم کسی طرح کے بھی کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے ایڈی کارڈ کے حساب سے آپ نے باپ کا ڈیتھ سیٹیکٹ دکھا دے میں صبح ہی جگہ لکھ لیتا ہوں میں آپ کے ڈرما والے چونگ کی فیز جمع کرواتا ہوں کہ میں ڈرما والے چونگ کے سینٹر میں پلازا بنانے لگا ہوں شودے جوٹھا بندہ جسے سپورٹ چاہیے ہو کیا آپ کو لگتا ہے یہ ٹی ایم میں انسپیکٹر ہو یہ جو عملہ آیا وہاں تھا ایسی آجاتا ہے اسٹے بھی دیا ہوگا ان کو سختی سی آرڈر بھی کیوں گے جا کے دو ملے کو مصمار کر دو جی ان کو گسیڈ کے باہر نکال دو بچھانا کہیں اس کو باپ کی بائک کی میں ٹینگٹا پہ نہیں چینج کروا سکتا نہیں کروا دیں میں بھی گھر کی عورتیں لاہوں آپ نے چھوٹے چھوٹے بچے لا کے ساتھ بٹھا لوں آپ کے چھت سے انٹے مار رہے تھے کچھ لوگ اس میں آپ تھے انٹے بھی مار رہی ہیں انٹے بھی مار رہی ہیں ان لڑکیوں نے انٹے مار رہی ہیں اور اتنی ہشیار چلا آگئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں تو ہم چلے گئے ہیں ہم نے کوئی انہوں نہیں بدماشوں سے ہمیں کالنگ کروا رہی ہیں مختلف قسم کے بدماشوں سے ندیم گوری بدماشا ہے سیالکورٹ سے آج آپ کا بھائی ندیم گوری وہ پروگرم لے کر آپ کی حاضیت مت ہوا ہے جو کہ ہر کوئی دیکھنا چاہ رہا تھا بڑے کمنٹس آئے بڑے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا کہ ایک طرف کا موقف تو آپ نے لے لیا سیالکورٹ بیانی ہاؤس والوں پر جو الزامات کی بچھار ہوئی تھی آج اسی کے جوابات لینے کے لیے ہم دوگ سیالکورٹ بیانی ہاؤس والوں کے گھر میں مجود ہیں سیالکورٹ بیانی ہاؤس کے مالک موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور اس حوالے سے ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو جو الزامات ان پر لگے اس کے تمام جوابات آپ کی حاضیت مت کریں گے تو میرے ساتھ بھائی موجود ہیں ہم ان کے ساتھ بقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا تعرف تو کروا دیجئے گا حسیب احمد میرا نام ہے اس رسٹورن کو ہم رن کرتے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دی ہے یہ تو آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ کا موقف لیا جائے نہ صرف حسیب بھائی موجود ہیں بلکہ ان کے ایڈوکیٹ بھی ہمارے ساتھ آج پروگرم میں شامل ہیں تو ان سے بھی بات کر لیتے ہیں میرا نام علیہ آسپاٹ ایڈوکیٹ ہے اور یہ حسیب صاحب جو سیالکورٹ بیانی والے ہیں یہ میرے کلائنٹ ہیں سوال و جواب کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں آپ یہ بتا دیں آپ کیوں لوگوں کے گروہ پر قبضی کرتے ہیں بھائی نہیں لوگوں کے گروہ پر قبضے نہیں کرنے ہمارا یہ رائٹ ہے ہماری وراستی جگہ ہے اور قانونی شرع ہمارا حق بنتا ہے آپ کوئی جتنے مرضی الزام لگائے کہ یہ قبضہ کر رہے ہیں کسی طرح کی کوئی بھی بلیم لگائے تو ہم جگہ تو چھوڑنے نہیں لگے کیونکہ ہر طرح کے ادارے کے ریکارڈڈ آن لائن ہمارے پاس ڈاکومنٹ مجود ہیں ان کے پاس کسی قسم کا ایسا ریکارڈ نہیں ہے میں نے ویسے ان کے پاس ریکارڈ دیکھے تھے ان کے پاس بھی پیپر ہیں جیسے آپ دکھا رہے ہیں ان کے پاس انتقال کے پیپر تھے مطلب کوٹ کے آرڈر تھے اور بھی بڑے پیپر وہ دکھا رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ گھر ہمارا ہے ہمارے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے پاس کسی قسم کے لیکل ڈاکومنٹ نہیں ہیں ان کے پاس جو ڈاکومنٹ ہے گھر میں سے ایک بندے نے دوسرے بندے کو سٹام لکھ کے دیا ہوا ہے اس جگہ کا ابھی میں آپ کو ایک سٹام کر دیتا ہوں صبح کے جیسے آلکورٹ میں نے ندیم بھائی کو سو روپے کا بیچ دیا تو وہ پھر ڈاکومنٹ بن گیا نا اب ندیم بھائی پورے پاکستان میں وہ پیپر لے کے پھر ہیں کہ جی اسی بھائی نے مجھے سیالکورٹ بیچ دیا اس طرح ان کا گھر کا بنایا ہوا پیپر ہے جس کا ریکارڈ کوئی نہیں ہے لیکن اسی بھائی قانون کے دائرے میں اگر آپ مجھے ایسا کریں گے تو آپ پہ ایف آئی آر ہو جائے گی جس نے یہ غلطی کی ہوئی ہے یہ غیر قانونی کام کیا ہوا ہے آپ اس کو کیوں نہیں پکڑتے ان کے گار کے فرد نہیں لکھا ہوا دوسرے گار کے فرد کے نام پہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کوئی انتقال کر دیا یہ چیزیں کر دیا جی غوری صاحب میں تھوڑا جناب کو بات کو مکمل کرتے ہوں کہ جو ڈاکومنٹس کی بات آپ کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو دکھائے ہیں وہ ٹوٹلی فرضی جھوٹے بوگس اور غیر قانونی ہیں ہمارے پاس جو ڈاکومنٹس ان کے موجود ہیں جن کی ہم وقالت کر رہے ہیں وہ ان کے دادا جی کے نام انیس سو ساٹھ کی ریجسٹری ہے آگے ان کے والد صاحب کے نام ان کی جو ہے وراثت انتقال ہے ٹھیک ہے یہ میں بات کر رہا ہوں انیس سو ساٹھ کی ریجسٹری کی ہاں وہ ریجسٹری ہیں وہ فرد وہ محکمہ مال کے جو ہیں وہ ثبوت ملکیت کے وہ سارے کے سارے ان کے پاس موجود ہیں آپ کے پاس اگر اتنی چیزیں ہیں آپ کو پتا ہے انہوں نے غلط اور جیلی ڈاکومنٹ بنائے تو آپ نے ان پر ایف ای آر کیوں نہیں کروائی جی بلکل اسی طرح ہے ہم ان قبضہ گروپوں کے خلاف پہلے بھی کاروینک کرواتے رہے ہیں اب آپ کو لگتا ہے وہ قبضہ گروپ ہیں جی یہ ساری جو عورتیں ہیں جو آپ نے دکھائی ہیں یہ سابق قبضہ گروپ کی بٹھائی ہوئی ہیں مرد سب کیا بات کر رہے ہیں قبضہ گروپ ہوتا تو ان کے گھر تو پانی پینے کے لیے گلاس علاقے بندے یہ ابھی ابھی آگے بیٹھے ہیں ان کو بٹھائیا گیا ہے قبضہ گروپ ہے یہ تو چاندے دن سے آگے بیٹھے ہیں انہوں نے آکے تعمیرات شروع کی ہیں تو تب ہی سے جا کے یہ پلیس کے پاس گئے ہیں ہمارے پاس آئے مدارد میں یہ ساٹھ ستر سال سے رہے ہیں اہل آل آکے بندے یہ اہل آل آکے سب انہوں نے پل آٹ کئے ہوا ہیں یہ ملے کے لوگ نہیں ہیں یہ سب بار کے لوگ ہیں ملے کے جو لوگ ہیں آپ ان کے پاس جائیں ان سے پوچھیں کہ یہ جائدہ ملے میں ملے تھے برپے مجھے وہ ملے میں ملے تھے یہ لوگ اہل بندیں پل آنٹ کیا ہوا ہے وہ بھی سارے جو دو تین بندے آپ نے دکھائیں ہیں خواہتین بھی تھی خواہتین آ院 تو وہ کیا آTIN رائٹتز لینے ہو تو وہ کہتے ہیں ہم فرسٹ اور یہ چیز نہیں تھی گوڈی ڈور بیچنے والے ریکارڈیڈ جن پر پرچے اور جیلیں کورکار کے آئے ہوئے ہیں نجائز فروش چرسیں بیچنے والے جوا کھیلنے والے شرابیں پینے والے آپ فروش ہیں آپ کی بات بھی مان لیتے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ لوگ ستر ستر سال سے رہ رہے ہیں یہ منشاعت فروش ہیں تو کیا ان کی بات مانے نہیں جا سکتی کہ یہ لوگ ستر سال سے ادھر رہ رہے ہیں جھوٹے لوگ ہیں وہ کہ وہاں پہ رہے ہیں تو پروو دیں نا میرے پاس پروو ہے یہ دیکھیں انہوں نے یہ ایک اسی سال کے ہمارے بزرگ ہیں یہ آبدہ نامگین کی عورت ہے آبدہ پروین اس نے تھانے میں سات اٹھ ماہ پہلے درخواست دی ایک اسی سال کے ہمارے بزرگ ہیں ایک ستر سال کے اس عورت نے درخواست دی کہ یہ چھوڑیاں لے کے ہمیں پڑ گئے ہیں ہمارے جو چچا تھے یہ اس طرح کی عورت ہیں کپڑے پھاڑ کے پیچھے پھاڑ جانے والی اور اگلے بندے پہ مدابنانے والے پر ہم کسی طرح کے بھی کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے یہ ان کے بندے جو ہیں وہ بھی کریمینل ہیں اس میں صفیان نام گیا شیح صفیان شیح پرویز اور وہ جو ہے اللہ دیتا جو نائن سی میں بھی اندر ہے ٹھیک ہے ان کے گھرے تو ہم نے تین بچیاں دیکھنی یہ چھے مرلے جگہ ہے یہ ڈیڈ ڈیڈ مرلے کا ڈیوائیڈ کار کے علیہ دا علیہ دا کھرلیاں بنا آگے اندر رہ رہے ہیں آپ کلیم ان سارے پہ کر رہے ہیں کہ ان کے دو مرلے پہ کر رہے ہیں ان سارے پہ کر رہا ہوں یہ ساری چھے مرلے جگہ جس کے اوپر ہم نے جو کیس ہے وہ خارج یہ سارے ہمیں کٹھے فائٹ کرتے ہیں ابھی ایک بندہ کنسٹرکشن کر رہا تھا ٹھیک ہے اس کو ہم نے روکا ہے منع نہیں ہوا ٹھیک ہے وہ منع نہیں جاب ہوا یہ ہی گئے ہیں ادھر ڈی سی صاحب کے پاس اے سی صاحب کے پاس ڈی پی او صاحب کے پاس ایک سائز میں ٹی ایم میں گردور پٹواری ہر جگہ ہیں پہ جہاں کہ انہوں نے یہی کہا ہم یتیم ہم بیوہ ہم مر گئے یہ وہ اگر یہ لڑکی کہتی ہے انہوں نے اس کی معنی ویڈیو میں بولا ہوا گئے ہاں یہ یتیم ہے سننے میں سننے میں چلے گلتی لگیا انہوں نے ہارے دارے میں جا گئے یہی چیز ایموشنل بلیک مل کرتے ہیں عام عمام کو جس کو حقیقت کا نہیں پتا ان جگہوں پہ جب میں ڈاکومنٹس لے کے گئے یہ سامنے بیٹھی ہیں انہوں نے کہا ہے اپنے پروو لائیں انہوں نے کہا ہے ہمارے باپ کا باہر ہے اس کے پاس ہیں پروو میں نے محکموں میں کہا ہے کہ انہیں کے واتس اپ بیجیں صبح ہی پرنٹ نکل دیں تو آپ پرنٹ سامنے کہ میرے پاس سارے ثبوت ہیں سارا کچھ میرے پاس موجود ہے پھر آپ کو قانون ہاتھ میں لینے کی کیا ضرورت ہے ہم نے کوئی سار قانون ہاتھ میں نہیں لیا ہم نے جب ٹی ایم میں درخواست دی ہے کہ جی یہ جگہ جب ہماری ہے تو اس کا نقشہ کس طرح پاس ہو سکتا ہے وہ لڑکی کہتی ہے ہم نے چھے سار سامتنگ فیز جمع کروایا جب فیز جمع کروایا انہوں نے ندیم بھائی صبح میں آپ کے ڈرما والے چونگ کی فیز جمع کروایا کہ میں ڈرما والے چونگ کے سینٹر میں پلازا بنانے لگا ہوں وہ فائل سب میٹ ہو جائے گی اس کی فیز بھی جمع ہو جائے گی تحقیق بعد میں ہونی ہوتی ہے کہ جی یہ لیگل آیا ان لیگل آیا ٹھیک ہے ان لڑکیوں نے اس آرڈ میں فیز جمع کروایا کہ ہم کہیں گے ہم نے فیز جمع کروایا ہم نے فیز جمع کر رہی ہے تو ہم بناتے رہیں ٹھیک ہے میں نے ٹی ایم کو یہی ریکویس دی کہ یہ چھٹی کے دنوں کا انتظار کرتے ہیں انہوں نے کہا نا اومہ رم نا اومہ رم یہ بارہ ربیو اللہ ویکنڈ اس طرح کے دن ڈونڈتے ہوئے انہوں نے کام کروایا تیزی سے مستری لگواتے ہوئے تو جب نا اومہ رم تھی ٹی ایم کے پاس نفری کام تھی انہوں نے باہر سے لوکل نفری بھی لی توڑنے کے لیے آپ نے کوئی رشوت دی ٹی ایم کو بولانے کے لیے ہاں جب لیکل اندیم بھائی مجھے کیا ضرورتہ رشوت دے نے کی رشوت دے جو اٹھا بندہ جسے سپورٹ چاہیے ہو کیا آپ کو لگتا ہے یہ ٹی ایم میں انسپیکٹر ہو یہ جو عملہ آیا ہوا تھا ایسے ہی آجاتا ہے ایسے ہی ان کا کام ہے ان کی ڈیوٹی ہے سارے دیکھیں ابھی آپ آئے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ اپنی کتیک ڈیوٹی نباتے ہیں میں آپ کو پچاس بلڈنگز فنگر ٹپس پہ گنوا سکتا ہوں جہاں پہ برس اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا پورے شہر میں نجائز تجافزات ہیں پورے شہر میں نجائز بلڈنگز بنی ہوئی ہیں یہی انسپیکٹر یہی اللہ یار مشہور زمانہ ہے موسین بلڈنگ انسپیکٹر ہے یہ ساتھ جو لوگ آئے ہوئے تھے کیا انہوں نے کبھی جرت کی کسی کے گھر میں گسنے کی کسی کی عمارت کو توڑنے کی جرت کی جی بلکل آپ کی بات تو ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے کہ یہ لوگ تو جاتے ہی نہیں ہیں شاید انہوں نے کوئی پیسے دی ہیں جو نوپ اور ہم آپ کی بات کا جواب جی بلکل آپ ہماری بات کا جواب جو ہے انشاءاللہ آپ کو تسلیف وقت جواب دیں گے اب ہماری بات کا جواب سنیں بات یہ ہے کہ یہ جو میک میں کے لوگ ہیں ان کو عدالت کی طرف سے آڈر ہوئے ہیں جب ہم عدالت میں گئے ہیں ہم نے جا کے اپنے جو کاغذات ہے ملکیت کے عدالت میں ہم نے دوہ دائر کی عدالت نے ہمیں سٹی دیا ہے عدالت کے سٹی جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے تو جب عدالت ان کو بے دی ہے نا تو پھر تو انہیں عدالت میں جو ہے وہ عدالت ان کو یہ بھی کہتی ہے کہ اگر نہ نہ گئے تو آپ کے خلاف بھی کاروی ہوگی لیکن بات صاحب تو یہ جو سارا کاروی کا معاملہ ہوا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پولیس کے بغیر ہوئے یا پولیس کی غیرمجودگی میں ہوئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی غیر سرکاری عدالت نے کیا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ٹی ایم نے نہیں کیا ہاں اگر کسی سرکاری عدالت نے اس کو سر انجام دیا ہے تو ظاہر ہے وہ تو پھر اس کو عدالت کے آرڈرز ہی ہوئے نا آپ لیکن ایک چیز یہ بھی دیکھیں نا آپ کی طرف سے تو انہیں دالت آگئی آپ نے کہا کہ ہم نے تو انہیں دالت کا انہوں نے بیجا ہوا تھا اس لیے سرکاری افسران بھی آگے سارے آگے جو عدالت نے ان کو فیصلہ دیا کہ آپ اپنی کنسٹرکشن کروا سکتے ہیں ان کا کہنا تھا ہمارے پاس عدالت کا حکم نام ہے وہ موجود ہے کہ عدالت نے ہمیں کہا ہے آپ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں ادھر پھر کدھر گیا عدالتی فیصلے کی بیل پل جھوٹ ہے یہ سارا اچھا ان کے پاس آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہیں جو کہ آپ سرمایہ دار لوگ ہیں سیاسی لوگوں نے بھی آپ کی پوشت بنائی کہ اس لیے یہ نو مورم والے دن چھوٹی والے دن آکے ہم پہ چڑ گئے ہیں آپ کو مجھے چھوٹی ہو سکتی ہے میک میں نہیں سوئے ہوتے ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں مجلسوں پہ جلوسوں پہ اور سارے مجلسوں پہ نہیں بزی ہو جاتے باقی شہر کو کوئی لوٹ کے لیے وہ اس طرح نہیں سوئے ہوتے یہ دیکھیں ان کو نوٹس ہوئے ہیں وقتاً فوقتاً ٹھیک ہے جس پہ انہیں منع بھی کیا گیا ہے کہ کنسٹرکشن روک دیں جب تاکہ دالتی معاملہ آپ کا تیہ نہیں ہوتا تاکہ کنسٹرکشن نہ کریں انہوں نے ابھی تاکہ میں آپ کو گلی میں بتاتا ہوں بجری پھنگ ہوئی ہوئی ہے یہ کسی چھوٹی کے دن کے یا کسی اس طرح کے آسرے میں ہے کہ کوئی سب مارس ہو گئے ہیں ایک بات بتا دیں چلیں مان لی جائے آپ کی بات کہ آپ کے پاس عدالت کا حکم ناما تھا سٹے آرڈر تھے سارا کچھ تھا اس پہ آکے ٹی ایم اے نے آکے انسپیکٹر نے آکے ان پہ کاروائی کی ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ ہی سوال پوچھتے پوچھتے لیاس بڑھ ساب کی جگہ میرے ساتھ ایک اور دوست ان کا تعلق بھی وکلا برادری سے ہے عادل حسین میرا نام ہے ابھی حسیب بھائی کا وکیل ہوں میرا سوال پہلے کمپلیٹ ہو لینے دے اچھا عادل بھائی مجھے یہ بتا دیں کہ ٹھیک ہے عدالت نے دیا ہوگا ان کو سٹے بھی دیا ہوگا ان کو سختی سی آرڈر بھی کیوں گے جا کے دو ملے کو مسمار کر دو جی ان کو گسیڈ کے باہر نکال دو یہ سارا کچھ آرڈر ہو سکتا ہے دیا ہو یا نہ دیا ہو یہ آپ کا کہنا ہے لیکن آپ کو قنون ہاتھ میں لینے کی کیا عزواتی کیا آپ کے بندے نہیں تھے وہاں پہ وہ مسمار کر رہے آپ نے بندے نہیں تھے بلائے ہوئے اچھا اسلام علیکم ندیم بھائی لیکن جب تو ہی نے عدالت کا معاملہ تاگئے تو اللہ یار بچارہ ایک سرکاری ملازم ہے وہ تو ہی نے عدالت کو پرداشت نہیں گئے وہ دفتہ دار پہ لے گیا وہ ان سے دس دار لے گیا ہم نے دیئے ہم بھی کہیں ہم نے دس لاکھ دے دیا جب ہم نے دیئے یہ نہیں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ تو ہی نے دوسری بات اس بچی نے خود ہی اپنے آپ کے انٹرویوز میں اپنی بار کا جواب دیا ہمارا نقشہ پاس نہیں ہے جس وجہ سے انہوں نے آگے گرائے وہ وجہ ٹی ایم اے کا اس کا رپلائی دے سکتی ہے ٹی ایم اے کا نقشہ انہوں نے نہیں بنوایا ٹی ایم اے کا معاملہ نہیں ہے دوسرا ہمارا تو ہی نے دالت والا معاملہ ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں سونے پر سو آگا ہو گیا جس کی وجہ ہم نے چیلنج کیا تھا آدل بھائی نقشہ تو یہاں پہ پچاس ہزار گھر ہیں کسی کا نقشہ بڑے مطلب سو گھا رہوں گے جنہوں نے نقشہ پاس کروایا ہوگا یہ تو ٹی ایم اے کے انسپیکٹر پتا کیا کرتے ہیں گریلو نقشوں پہ انہوں نے پلا زیبنو آ دی ہوئے ہیں ایک دو ملے کے گھر کا نقشہ مانگ رہے ہیں وہ بھی سمپل وہ کیا آپ بھی شہر دار ہیں سر یہ بات میں نے آپ کو کیا وہ بچی جو برکٹی ہے ہماری جس نے آپ کو کہا تھا نقشہ نہیں بنا ہوا میں نے اس کے آپ کے انٹرویو والی بات آپ کو دعا رہی ہے دوسری بھائی ہے وہ مکانوں پہ قبضے ہوتے ہیں ہمیشہ سوئے ہوئے لوگوں کے یہ آپ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں آپ جب کہیں ہم آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں انہوں نے جب بھی یہ کام کیا ہے انہوں نے رات کے اندھیرے میں کیا رات کے اندھیرے میں قبضے ہوتے ہیں انہوں نے اسی جگہ پہ کیا قبضہ کرنا ہے سر ندیم بھائی ستر سال سے وہ کہہ رہے ہیں وہ رہے نہیں رہے ستر سال سے مارا ہے میں کسی کی چیز ستر سال سے استعمال کرتا ہوں تو وہ مرکیت نہیں ہو جاتی آپ لوگوں نے اٹیک کیا اچھا جو انہوں نے کہا ہم نے اٹیک کیا انہیں چار سے پانچ دفعہ ہم نے نوٹس دیا آپ کہہ رہے ہیں نا شہر میں کہیں بھی بیلڈنگ بان جاتی ہے وہ اس بندے کی پرسنل اپنی جگہ ہوتی ہوگی تو اوپر جو عمرزی کر لے اب آپ کی بائک کی میں ٹینک گٹا پہ نہیں چینج کروا سکتا نہیں کروا دیں پھر آپ کہنا میں نے وہ مکانک کو بھی پیسے دے دی ہیں اس کا یہ چار پانچ دفعہ نوٹس دیا گیا ہے وہ جو نوٹس ہے یہ لینے سے بھی انکاری کرتے رہے اور ان بندوں کو بھی رشوت دے کے بیشتے رہے یہ ان کے دروازے کے اوپر بھی نوٹس چسپا ہوں ہے دو دفعہ چار دفعہ نوٹس دینے کہ باوجود انہوں نے کام نہیں روکا ٹی ایم نے بھی ان سے سائن وغیرہ اقروائے پولیس نے بھی ان سے سائن وغیرہ اقروائے کہ کام روک دیں روک دیں اچھا وہ کس طرح سانی سے آگئے سر وہ کس طرح سانی سے آگئے آپ یہاں ہیں میرے پاس ایک گھنٹے کے لیے ہمیں ڈیلی چھے چھے گھنٹے دیں ہیں ان محکموں میں ایک ایک میں جا گئے وہ بھی تانگا آگیا تھے کہ یہ بندہ جان نہیں چھوڑا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ ویڈیو میں کہتی ہے ایک کمرہ ہم بنا رہے ہیں یہ ایک دو تین کمرے یہ بنا رہی ہیں یہ بھی بات کلیر ہوگی جو بڑی مسوم ہوگی ایک کمرہ ہم بنا رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے توڑ پھوڑا اپنے بندے لا کے کی یہ وہ ٹی ایم میں کہی اتنے بندے ہوتے ہیں بندوں کی ضرورت نہیں پڑتی میرے پاس لیگل ڈاکومن میں آشور کیوں میں جاؤں میں ابھی گھر کی عورتیں لا ہوں آپ نے چھوٹے چھوٹے بچے لا کے ساتھ بٹھا لوں ان کے موہ پہ مٹی لگا کے تو پاس بٹھا کہوں یہ گریب ہے مار جائیں گے لوگوں کا ترس کھائیں ہمارے پہ آپ نے میرے سوال کا وہ جواب نہیں دیا کیا آپ نے ان پہ حملہ کیا یا نہیں کیا ہم نے کوئی حملہ نہیں کیا وہ جھوٹ کہتی ہیں ہمارے گھر والی سائٹ سے وہ گئے ہیں کون گیا تھا ٹی ایم اے کی ٹیم گئی تھی کیوں گئی تھی نیچے سے بھی گئے تھے ٹھیک ہے انہوں نے تالہ لگا آگے کتنی کے پلٹون لے کے آگے تھے پلٹون اتنی زیادہ کوئی نہیں تھی جانے کے لیے راستہ ہی بانکار دیا ہوا تھا تین دفعہ پہلے بھی وہ ٹیم آئی ہے وقتاً فوقتاً تب ٹی ایم اے کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ دیواریں پھلانگ پھلانگ کے جائے دروازے بانکار دیں سیڑھییں لگا کے جائے دروازے بانکار دیں اور وہ اتنی فارغ ہے سارا عاملہ لے کے آئے یہی سیڑھی جو آپ کے چھت سے لگی ہے یہ سیڑھی گلی میں بھی لگ سکتی تھی یہ تو سیڑک سٹو نہیں کہا رہا ہے انہی کی سیڑھی ہے ہماری نہیں ہے وہ سیڑھی ان کی سیڑھی ہے وہ سیڑھی آپ کے چھت پہ کیسے لگ گئی وہ کس نے لگائی ہم نے نہیں لگائی انہی کی لگی ہوئی پہلی چیزیں تھی جو مزدوروں وغیرہ آنے لگائی ہوتی ہیں مطلب آپ کہہ رہے ہیں ان کا گھر باندھ تھا تالہ لگا ہوا تھا پھر ان کی سیڑھی لگی ہے اپنے آپ لگی ہے اور بندے آپ کے چھت سے نیچے گئے ہیں یہ تو ایسے سمجھ نہیں ہے پہلی لگی ہوئی ہیں سیڑھی کالب کے پھٹے اس طرح کی چیزیں لگی ہوتی ہیں جہاں پہ کنسٹرشن کا کام ہو رہا ہو مطلب آپ کہہ رہے ہیں وہ سارے ملکے ہماری دیواریں توڑے تھے اور ساتھ ہمیں ہم پہ حملہ ور ہوئے تھے جھوٹ ہے سر آسر جھوٹ ہے یہ بناوٹی باتیں ہیں ٹھیک ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم ہوتا ہے دوار بکارہ توڑنا ایک ریسٹرنٹ کا جو کھیڑا کاٹنے والے بندے نے دوار توڑنی ہے مطلب دیواریں ٹوٹ گئی ہوئی ہیں ان کی دوسرا مجھے یہ بتا دیں آپ کے چھت سے انٹیں مار رہے تھے کچھ لوگ اس میں آپ تھے ویڈیو مجھے دکھا دے کہ میں انٹ مار رہا ہوں نہیں ویڈیو تو بنی ہوئی ہے میں تو نینٹ مار رہا کون مار رہا لوکل کوئی مزدوروں نے ہائر کی ہوں گے مطلب دی ایم میں کے ملاکہ انٹیں نہیں تھے مار سکتے ان کو انٹیں نہیں تھے مار رہے میں ادھر دیکھ رہا تھا سارا جو میں نے دیکھا ان کو انٹیں نہیں تھے مار رہے اگر کوئی نانسنس بندہ بھی اتنی سنس رکھتا ہے کہ ایک لڑکی اگر نیچے ہونا داس بارہ فٹ سے نیچے اور داس بندے کھڑے ہوں تو وہ باچ نہیں سکتی انٹوں والوں سے وہ انہیں ڈرانے کے لیے جو دواریں مصمار کر رہے تھے انہی دواروں پر وہ انٹیں مار رہے تھے کون مارا تھا جو لوکل مزدور انہوں نے ہائر کیے ہوئے تھے کس نے ہائر کیے تھے ٹی ایم میں نے لوکل مزدور ان کے پاس نفریشہ آٹھ تھی ٹی ایم میں لوکل مزدور بھی لے کے آئی لوکل مزدور دو چار ہائر کیے ہوں گے جو وہ کہہ رہے ہیں جو وہ فرما رہے ہیں تو انہوں نے لوکل مزدور لے کے آئے تھے ہمیں تو اس بار کا علم نہیں ہے نہ ہمارا اس میں معاملہ ہے یہ معاملہ ہے آپ اپنے چھت پر اس وقت مجود نہیں تھے جتنے بھی بندے تھے وہ سارے ٹی ایم میں والے بندے تھے انہوں نے ہماری سری لگائی ہم نے ہمارے ویڈیو بنوانی تھی ہم نہیں پتا یہ موبائل ہے شوشل میڈی کا دور ہے تو ہم اپنے چھت سے سری لگوائیں یہاں ہمارے چھت سے بندے گائیں وہ الزام لگا رہے ہیں ویڈیو دکھا دکھا کے ہر جگہ ویڈیو کو دکھا کے وہ ویلہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ وہاں پر اس چھت پر موجود تھے جو انٹے مار رہے ہیں وہ بھی یہی لوگ تھے سارے ان کے گھر پر موجود تھے نہیں نہیں اپنے چھت پر سارے اپنے گھر میں رہنا یا اپنے چھت پر موجود ہونا کوئی جرم تو نہیں ہے پاگلہ انٹے مار نے شروع کر دے باس انہیں دوسری سائٹ بھی بات کریں نا اور اسے آن لائن میری اس بات کو بھی چلانا سب سے پہلا کام انہوں نے کارے سرکار میں مداخلت کی ان کو ڈنڈے مارے میں آپ کو ویڈیو دوں گا انہوں نے دنڈے انٹے ماری ہیں آپ کے پاس ویڈیو موجود ہے انٹے بھی ماری ہیں انٹے بھی ماری ہیں ان لڑکیوں نے انٹے ماری ہیں اور اتنی ہشیار چلا گئے ہیں کہ جاب ٹی ایم میں نے اپلیکشن دی ساتھ تھانا تھا آپ کہہ رہے ہیں پولیس بھی ساتھ آئی ہوئی تھی اچھا یہ بھی الزام لگایا کہ آپ کی ماری ہوئی ہے انٹ سب انسپیکٹر کو بھی لگی ندیم اشرف کو کوئی بھی نہیں انٹ سے انٹ معمولی چیز ہے اس بچی نے کہا کہ اس لیے وہ نہیں بولا کہ اس کو بھی پیسے لگی ہوئے تھے اگر کسی کو شوک ہے انٹ کو چیک کرنے کا تو چیک کے دیکھ لے کسی ایک سے دوسرے کو اینٹس حضرت مغز باہر نکال دیتی ہے یہ کوئی کھیل ہے یہ وہاں میڈیکل بنوانے گئی ہیں ہاتھ کی انہوں نے کہا لیڈیز فنگر لگی ہیں یہاں کیا میڈیکل بنائیں یہ تاب کا انہوں نے تماشا لگایا ہویا ہے محکموں کو آپ کو کسی ساری فارغ ہیں جو ان کی کھیلوں میں لگے رہے ہیں کس سن میں ہوئی ہے آپ کی سر یہ سکسٹی ایٹ میں ہوئی ہے سکسٹی ایٹ میں یہ بنائے فرد اس سے پہلے ریجسٹری ہوئی ہے یہ ویسے دس مرلے کا ٹوٹل چار مرلے میں ہم رہائش وزیر ہیں چھے مرلے کا مسئلہ ہے یہ لوگ کب سے رہ رہے ہیں یہاں پر یہ اسی ٹائمی نے خدا ترسی کے طور پر دادا بنے رہنے کے لیے دیا تھا پہلے آپ کہہ رہے تھے یہ دس پندرہ سال ہوئے ہیں دس پندرہ سال ہوئے ہیں ان کی دوسری فیملی کو اندر ایڈ ہوئے انہوں نے چھوٹی چھوٹی پارٹیشنیں کر لی ہیں سکسی ایٹ میں آپ نے یہ ریجسٹری کروا لی سارا کچھ آپ نے کروا لیا یہ گھر ماشاءاللہ نیا بنا ہوا ہے یہ کس سن میں بنایا آپ نے اسے ہمیں بنائے ہوئے کوئی پچیس سال ہو گئے ہوں گے پچیس سال ہو گئے اس سے پہلے کی ریجسٹری یہ معاملہ تب کا اس سے بھی پہلے کا چل رہا تھا جب وہ مکان بنایا ہوا تھا اس سے پہلے یہاں پہ گاڑیوں کی پارکنگ تھی کبزے میں ہم آ رہی تھی یہ لوگ فروڈ کی پیٹیاں اور تمبوبگارہ لگا کر رہتے تھے پچیس سال ہو گئے یہ گھر بنے ہوئے ماشاءاللہ نیا لگ رہا ہے میرا سوال سن لیجیے گا یہ نیا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے گھر پچیس سال ہو گئے اس سے پہلے کہا یہ آپ کلیم کر رہے ہیں سکسی ایٹ کی آپ کے پاس ریجسٹری ہے تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا یہ چار ملے کی کنسٹرکشن کرنے سے میرے پاس ایسا ہو تو میں تو پہلے اس کو کلیئر کرواؤں گا میں تو دس ملے پر اپنا گھر بنواؤں گا مجھے کیا ضرورت ہے چار ملے پر گھر بنانے کی اس سے پہلے کیوں نہیں آپ نے کلیئر کروایا یہ سر اس میں یہ ہے کہ جو میرے کلائنٹ ہیں یہ ادھر کنٹری میں رہتے تھے پھر کریچی رہتے تھے ان کو رکھا ہوا تھا اس کی کیر ٹیکر اس کی حفاظت کے لیے یہ ہوا ہے نا جب یہ آج سے بیس پچیس سال پہلے جب ہم نے یہ بنانا تھا انہوں نے ہماری جگہ نہیں چھوڑی اس پہ بعد ہم کوڈ میں گئے ہیں کیونکہ ہم قانون ہاتھ میں لینے میں ہم شریف شہری ہیں ہم نے قانون ہاتھ میں تھا لینا یہ نائنٹی سیسری ایٹ کا یہ فرد ہے اس سے پہلے یہ ریجسٹری ہے اس میں کبزہ بھی مارا ہے اسی کو تمہیں اٹیچ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ریجسٹری ہے سارا کچھ دس ملے کا ہے تو پھر چار ملے پر کنسٹرکشن کرنے کی کیا ذو ہوتی آپ کو کیوں نہیں آپ نے یہ گھر بنانے سے پہلے ان کو فارق کر کے کیوں آپ نے دس ملے پر کنسٹرکشن نہیں کی سارا ان کو کیسے قانون ہاتھ میں لیں ان کو ماریں ان سے جگرہ کریں ابھی نہیں تو مار رہے ہیں نا نہیں سارا بھئی ہم نے کوئی قانون ہاتھ میں اگر لیا ہوتا دیمشرف صاحب کا آپ نے نام استعمال کیا ہے وہ انہوں نے میں نے نہیں ایٹ کیا اس بچی نے ایٹ کیا ہے کوئی بھی پولس والا اس کو آپ جو بھی کریں وہ ایک ادارہ ہے جب آپ ادارے کے ساتھ باتمیزی کریں گے ادارہ آپ کو چھوڑے گا نہیں بالکل بھی نہیں اگر ہم نے ہماری اینٹ یا ہمارے کسی بندے کی اینٹ دیمشرف صاحب کو لگی ہوتی وہ ہمیں چھوڑتے یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے لیکن ایک بات اس نے سات بچی نے یہ کی تھی ان کو پیسے لگی ہوئے تھے سر پیسے ہمارے پاس اتنے اضافی پیسے نہیں ہیں سر سارا دن میرے کلائنٹ تندور پہ گھڑے ہو گئے روٹیاں بناتے ہیں لوگوں بھیجتے ہیں سر بریانی کا نام ہے بریانی سے بناتے ہیں وہ اس چلے پہ بنتی ہے سر اس کو پکا کے گاکوں کو سیل کر کے پیسے کے ماتے ہیں فال تو پیسے نہیں ہوتے جگہ ان کی ہے نا ان کے گھر پہ پانی کا گیس کا بجلی کا میٹر ہمارے نام کا لگا ہوا ہے آپ کے گھر کیوں نہیں میرے نام کا لگا ہوا یہ لگوا نہیں تھے سکتے صحیح ہے جو انہوں نے دو میٹر لگوائے ہوئے اس سے لیدہ اس کا ریکارڈ فائل نکوال کے چیک کریں اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہوگا اس فائل کا پی ٹی ون ہمارے نام کا ارجسٹری ہمارے نام کی ہے ریکارڈ سارا ہمارے نام آپ کہتے ہیں نا اتنی دیر پہلے یہ چار مرلے کیوں بنا لیا آپ نے تو پھر قیامت تک انتظار کرتے رہتے یہ ہر حضرت ان کے اس لیے بنا نہیں دیر ایسوچو صاحب نے بھی ہس کے یہ کہتے ہیں دانت نکالتے ہیں وہ ہستے ہیں وہ کیا پھر فائر مارے اسے یا مجھے کام ہی کرنا ہے انہوں نے مجھے کہا یار انہیں بنانے دو آنر تو میں میں نے کہا سار بات اس طرح کہ وہ جگہ ہماری ہے میں نہیں بنانا دینا چاہتا انہوں نے کافی دفعہ مجھے اسرار کیا کہ یار بنانے دو کالکوگر کیس جیتے بھی ہو یا کلیر بھی ہوتا وہ آپ ہی کہا میں نے کہا سار میری نئی مرضی ہے انہوں نے تقریباً دو تین ماہ میں پچیس سے تیس دفعہ مجھے جو ہے نا ان کے لیے بلا کے سختی سے بھی کہا ہے کہ یار کیا ان کو بھی بلایا ٹھیک ہے انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے آپ کا کوئی پیچ اپ نہیں ہو سکتا ملے کے لوگ ہیں ساتھ ساتھ رہتے ہیں ملے کے لوگ اس طرح سے میری بات اس طرح آپ کہنے ہیں اسی طرح ساری سوسائٹیز نے سیاسی پارٹیز نے بھی کہا ہے مجھے ٹھیک ہے تو میں نے انہیں بڑا ایک اچھا جواب دیا یہ بھی اس کے اندر ایڈ کرنا اس کا جواب ضرور ہے جس کو شو ہوگا کہ یہ اس طرح بیٹھ کے کار لیں کار لیں وہ ساہت اب ہو گئی وہ ایک گھر کی چھوٹ چھوٹی کھل لیاں بن گیا وہ سارے ایک ایک مکان مانگ رہے ہیں ساٹھ ساٹھ لاکھ کا پھر میں اپنے گردے بیشت ہوں ان تڑیاں بیچ کی مکان لیں مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا مسئلہ ان کے ساتھ صرف دو امر لے کا نہیں ساری چھے امر لے کا ٹھیک ہے چیز اس طرح سے لیگل جس پلیٹ فارم پہ مجھے کوئی بھی ادارہ جب بلائے گا میں حاضر ہوں میں ان کے عددب کے لیے جس ٹائم بلائے میں آنے کو تیار بلم ہے تو یہ اچھا ایک اور بھائی اسی ویڈیو میں میرے ساتھ شامل ہیں ان کے کومنٹس لینے بھی بڑے ہی ضروری تھے اس لیے ہم نے ان کو بھی ریکویس کی کہ آپ بھی سامنے آ کے بات کریں تو بھائی بھی موجود ہیں بھائی آپ بھی بتائیے گا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنا تعرف کروا دیں جی میرا نام رانہ ہی راف ہے میں بھی کلاوہ کا طالب علمو تو میں نے جہاں تک یہ کیس دیکھا ہے نا اس کیس میں نا پی ٹی ون جونس ہے نا وہ بھی حسیب کے والا صاحب کے نام کا بنا ہوا ہے پھر انہوں نے ایک ایک ایگزی کیوشن کی ڈگری لی ہوئی ہے تقسیم کی دس مردے کی جو ان کے نام ہیں ان کے والا صاحب کے نام ہیں اس کے بعد ایک ریجسٹری بھی ہے ان کے جو ویلڈ ہے ہر فارم پہ نا وہ ویلڈ ہے تو میرے اتباع تھے اور میرے لحاظ اور میری اسیسمنٹ کے مطابق سارے لیگر رائٹس انہی کے پاس ہیں جہاں تک میرا تعلق ہے وہ بیبیاں جو انسی ہیں وہ جان بوجھ کے انہیں میسیوز کرنے کے لیے وہ ہیلے بھانے ڈونڈ رہی ہیں اگر ان کے پاس ایک بھی ملکیتی ثبوت ہے تو وہ لے ہیں تو میں اس بات کی گرنٹی دیتا ہوں کہ حسیب سے جگہ میں لے دوں گا بہت شکریہ رانہ صاحب آپ سے بھی بات کی حسیب بھائی سے بھی باقی دوستوں نے بھی بڑی پیاری باتیں کی تو یہاں پر ہم لاس میں اچھا آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں لاس میں ذرا کائنڈلی ہم چونکے پھر بائنٹ جائج صاحب ہیں زنیرہ زفر سخیرہ سیول جاج کلاس ٹو ٹھیک ہے فیملی کو اٹھائیے اسی جو چھے ملے جگہ میں سے ایک فیملی ہے اس کا بھی خامد فوتوں نے لگا تھا تو پتہ نہیں کیا انہیں لگا خوف آیا ہے مرتے ہوئے ہی صرف انہوں نے یہ ہمیں لکھ کے دیا کہ اس اس عورت نے ابھی بھی وہ زندہ ہے اس کا یہ آئی ڈی کارڈ ہے یہ اٹھے اس کے سارے جو درجہ وہاں پہ ریکارڈ بھی عدالت میں کہ جی اس جگہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم نجائز یہاں پہ قابض ہیں اور ہمارا کسی طرح کا کوئی لیندن نہ ہے ٹھیک ہے اب آگے اس کے سسرال والے اسے اٹھا رہے ہیں کہ جی آپ بھی اتنے پیسے ڈیمانڈ کرو اور اتنے کرو تو پھر جگہ چھوڑنا ٹھیک ہے یہ ڈاکومنٹ بھی ویدر کارڈ مسل کے اندر لگے ہوئے وہاں پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جو عدالت کے پروو بھی ہیں مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں تو ہم چلے رہے ہیں ہم نے کوئی پیسہ نہیں دینا انہیں ٹھیک ہے یہ جتنی دیر بھی نہ انہیں مکان بنانے دینا ٹھیک ہے کس طرح نہیں بنانے دینا ہمارے لیگل رائٹس ہیں سارے ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں ٹھیک ہے ہم مالک ہیں قانونی شرعی اور جن یہ سیاسی پارٹیوں کی طرف سے کہہ رہی ہیں سیاسی لوگوں کی طرف سے کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں انہوں نہیں بدماشوں سے ہمیں کاللنگ کروا رہی ہیں مختلف قسم کے بدماشوں سے تریڈ کروا رہے ہیں ندیم گوری بدماشہ ہے کیا نام لوں اب میں سبھی کے نام لے کے بتاؤں ٹھیک ہے اب یہ چلانا نا ویڈیو کر ہمت ہے نا اب میں بھی یہ ویڈیو چلانا میں نے آپ کو کال کی تھی آپ نے کی یہ میں خوش ہوں کہ آپ نیک نیتی کے ساتھ میں یہ بات میں نے کہہ دیا نا انہوں نے بھی اس طرح کہہ دیا تو ہم وہ کبزہ مافیہ بانگے میں نے بھی کہہ دیا اب بدماش بانگے کہنے سے کیا ہے اداروں کو ساروں کو انہوں نے رشوت لی ہے ایک بگتہ ہے دو بگتہ ہے سارے ہی کوئی خانہ خراب نہیں ہوتے وہ آپ کی ہماری اگر چار کلاسی ہیں ایجوگیشن ہے نا اور کوئی سینس آپ روز دس بندوں کو ملتے ہیں لیم دے دیتا جی انہوں نے ان سے پیسے کھا لی ہیں بس اس کو نیچہ دکھانا ہو کہہ دو کہ اس نے پیسے کھائے ہیں چلیں بہت شکریہ آپ کا ہمارے بڑے بڑے شکریہ جی سارے جتے بھی سوال تھے یہ ہمارے نہیں تھے چونکہ یہ پروگرم عوام کی عدالت کے لیے کیا جاتا تھا ہمارے عوامی جو جو لوگوں نے کمیٹس کیے اور پرسنل بھی میسیج کر کے کہ یہ یہ سوال بھی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ بھی پوچھا تو ہم نے دل کھول کے ان سے سوالات پوچھے اور دل کھول کے انہوں نے بھی بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوابات بھی دیئے لاز میں وائنڈ اپ کرنے سے پہلے میرا کیمرہ میں اگر دکھائے تو یہ پورا تھبا مطبعا جا سکتا ہے فائلوں کا اس میں کوئی ریزیسٹی کی فائل ہے مام ڈاکومنٹس ان کے پاس مطبعا یہ ان کا کہنا یہ سارے لیگل ڈاکومنٹس ہمارے بات مجھے ہوئے تو یہ یہاں پر فیلحال تو جواب ہم دینے والے فیصلہ کرنے والے ہم کوئی نہیں ہمارا کام تھا پروگرم کرنا ہم نے ان کے بھی سوالات آپ کے سامنے رکھے آپ نے ہی عوام نے ہی ہمارے دیکھنے والے موززین جو ویوز ہیں انہوں نے ہی پروگرم دے کے اس کا بھی فیصلہ کرنا ہے اور اس پروگرم کے بعد بھی فیصلہ صرف عوام کا ہونا ہے ہم کوئی نہیں ہوتے فیصلہ کرنے والے ہمارا جو کام تھا ہماری جو ڈیوٹی تھی ہمارا جو فرض تھا ہم نے دوسری طرف کا بھی موقف لے کر آپ کی خواہز حدمت کیا اب یہاں پر فیصلہ صرف اور صرف یہاں تو عدالت کرے گی ان کا جو بھی قانونی معاملات ہیں عدالتیں کریں گی ان قانون سے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات